ایک وضاحت ایک کلاریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے ہیدر آباد میں میرے چند سٹوڈنٹ نے مجھ سے بتایا کہ ارشد بھائی کچھ کلکتہ کے بھائی ہیں وہ لوگ آپ کے بیان میں سے دو کلپ وہ لوگ نکالے اور نکال کر وہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ کو بدنام کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر وہ کلکتہ کے ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں تو ہمارے سٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک پر کوئی کامپرمیز نہیں ہونا چاہیے اور شرک کے بارے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے اور شرک کو چھپا کر نظر انداز کر کے کوئی اتحاد خائد نہیں ہو سکتا تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ دو کلپ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ارشد بشیر مدنی صاحب شرک کی اجازت دیتے ہیں یا شرک کے اوپر خاموش اختیار کرتے ہیں یا شرک کے مسئلے میں وہ کامپرمیز کرتے ہیں تو ارشد بھائی آپ کو بہت بدنام کیا جا رہا ہے فیس بک پر اور یوٹیوب پر بدنام کیا جا رہا ہے تو ایسے وقت پر میں نے کہا میرے سٹوڈنٹ سے کہ میں ان کلکتہ کے بھائیوں کا احترام کرتا ہوں میں سلام کرتا ہوں میں ان کو مبارک بادی دیتا ہوں کہ ان کو اللہ نے اتنا بہترین جذبہ دیا ہمارے ساتھوں نے کہا ارشد بھائی وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں آپ ان کو دعا دے رہے ہیں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں میں نے کہا بلکل وہ تعریف کے لائق ہے میرے بھائی کیوں؟ اس لئے کہ شرک ایسا گناہ جس کے اندر کامپرمیز ہوئی نہیں سکتا یہ اخیدے کی بہت ہی خطرناک بیماری ہے آپ دنیا میں کتنے بھی اچھے اونچے اہدے پا لیجئے کتنے بھی اچھی نمازیں پڑھ لیجئے آپ اور کتنا بھی اچھا آپ زکاة ادا کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں حج ادا کرنے والے ہیں لیکن اگر اخیدہ بیکار ہے تو سب بیکار ہو جائے سب پانی میں چلا جائے گا خشت اول چونہد معمار اکج یعنی پہلی بنیاد اگر تیڑی ہو جائے اگر آسمان تک بھی وہ دیوار چلے جائے گی تو تیڑی رہے گی بنیاد صحیح ہونا بہت ضروری میں ان بھائیوں کا احترام کرتا ہوں بلکہ میں ان بھائیوں کو سلام کہتا ہوں اور جنہوں نے میرے خلاف تنقید کی ہے اگرچہ کہ انہوں نے میرے خلاف تنقید کی ہے کیونکہ اسلام میں شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں اسلام میں شخصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے اس میں کوئی کامپرمیز ہوئی نہیں سکتا اگرچہ کہ انہوں نے میرے خلاف کا شرک کے مسئلے میں واقعی ہی اٹل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا سورہ لقمان سورہ نمبر 33 اور 14 میں کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پاچ کے آت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ وتعالی اشار فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَا اُوَهُ النَّارِ وَمَا لِبْظَالِمِينَ مِنْ اَمْسَارِ اور جو کوئی بھی شریک کرے گا شرک کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اگر کوئی شرک کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرے کہ جنت اس کے اوپر ہم نے حرام کر دی اللہ تعالی نے حرام کر دی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے شرک بہت بڑا گناہ اور اللہ تعالی نے خرآن مجید میں سورہ آراف سبحانہ وتعالی تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ میں اللہ تعالی نے کہا کہ شرک اتنا سنگین گناہ ہے اور اتنا بے اخفی والا کام ہے یہ کام ابلیس بھی نہیں کرتا ابلیس نے بھی دعا مانگی تو کس سے مانگی ابلیس نے بھی دعا مانگی تو اللہ تعالی سے مانگی کیونکہ ابلیس کو بھی معلوم ہے تو ملے گا تو یہی در سے ملے گا یہی اللہ سے ملے گا کسی اور بابا سے ملے گا ہی نہیں ابلیس کو بھی معلوم ہے ابلیس نے کہا ربی انظرنی الہ یومی با سن اے میرے رب تو مجھے محلت دے کیا کہہ رہا ہے ابلیس کس سے دعا مانگ رہا ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگ رہا ہے اور ابلیس مانتے وقت پر درمیان میں کوئی وسیلہ بھی نہیں ڈال رہا ہے دیکھا اے میرے رب اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کے لئے محلت دے اور آپ دیکھیں ہم کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی آپ شرک کیوں کر رہے ہیں آپ ان سے ان سے جا کر کیوں پوچھتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالی سے کیوں نہیں مانگتے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم اتنے گنے گار ہیں ہم اتنے گنے گار ہیں ہم ڈائریکٹ اللہ تعالی سے نہیں مانگ سکتے کیا بھولے کہ مانگے ہم اتنے گنے گار ہیں اس لئے ہم نیک لوگوں سے مانگتے ہیں تاکہ نیک لوگ اللہ تعالی سے ہم کو دلا دے تو میں نے ان سے کہا آخر ایسا کیا گناہ کر لیا بھئی جو ابلیس سے بھی خطرناک ہے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا آپ جو ابلیس سے بھی خطرناک ہے ابلیس نے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی اور ابلیس نے ڈیریک دعا کی اور بار لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ایک منغلط روایت کی بنیاد پر کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنے بخشش کے لئے معافی مانگی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا ایک نبی کو وسیلے کی ذوت پر سکتی ہے اور جبکہ ابلیس ڈیریک مانگ رہا ہے اور ابلیس کی دعا قبول ہو رہی ہے اور آدم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا لیکن ابلیس آج بھی زندہ اللہ نے دعا قبول کی اللہ نے دعا قبول کی تو اس وجہ سے شرک ایک ایسا بتر گناہ ہے وہ ابلیس بھی نہیں کرتا ابلیس کفر کرتا ابلیس شرک کرواتا ہے ابلیس کفر کرواتا ہے لیکن خود شرک نہیں کرتا تو اس وجہ سے یہ بہت ہی سخت گناہ ہے اگر کلکتہ کے بھائیوں نے میرے کسی کلپ کو سامنے رکھ کر اگر انہوں نے میرے خلاف کہا ہے تو اصل بات دیکھنی چاہیے میرے خلاف کہا ہے وہ ٹاپک نہیں دیکھنا چاہیے اصل وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرک کے اوپر کامپرمیز نہیں ہونا چاہیے شرک کے بارے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے یہ تو وہی تحریک ہے جس پر میں گدشتہ گیارہ سال سے مدینہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد سے میں مسلسل اسی پر تو کام کر رہا ہوں پاس سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ای ٹی وی اردو پر بیان کرنے کا موقع دیا الحمدللہ کئی لوگوں نے شرک سے توبہ کی الحمدللہ اور زی سلام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے چار سو اپیسوڈ چار سو اپیسوڈ میں سے سو اپیسوڈ میں نے شرک کے خلاف کہے زی سلام میں بہت سارے ہم کو ایمیل آئے افغانستان سے آئے یوپی سے آئے بیہار سے آئے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم کو آپ کے بیانوں کے ذریعے سے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق ملے تو اگر ان کی تحریک یہ ہے ان بھائیوں کی کہ شرک کو مٹانا ہے تو الحمدللہ اس کام پہ تو ہم بھی لگے ہوئے ہاں ہمارے اس کلپ کے اندر اگر کچھ غلط فہمی کسی کو پیدا ہوئی ہے کہ شاید کہ شیخ جو ہے وہ مصر کی جو تحریک ہے کہ چلو کچھ شرک کے اجازہ کامپرمائز کریں گے ہو سکتا شیخ شاید اس سے متاثر ہوں گے اگر میری کلپ سے کہیں پر آپ کو کئی غلط فہمی ہوئی ہے تو میری پوری زندگی کے بیانات دیکھیں میرے پوری زندگی کے بیانات دیکھیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ الحمدللہ شرک پر کوئی کامپرمائز ہوئی نہیں سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ پسند کرے میں کون ہوتا اس کو پسند کرنے والا نعوذ باللہ اور وہاں پر ایک بہن نے جو سوال کیا تو اس وقت پر چونکہ مجھے ریپورٹ مل چکی تھی کہ یہاں پر کچھ لوگ دنگا فساد کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر خون خرابہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو میں اسٹیش پر رہنے والا مجھے اطلاع ملتی ہے جنرلی عوام میں جو سیٹ پر بیٹھے ہوئے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا بیگراؤنڈ معلوم نہیں ہوتا ہمیں بیگراؤنڈ کا پتا ہوتا ہے تو اس وقت پر اس وقت پر بہن کے میں نے سوال آپ کو علق سے حل بھی کیا جا سکتا ہے میں نے کہا وہاں کے علماء سے آپ رجوع کریں تاکہ علماء اصل جانے کے واقع شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا بہن نہیں ہوتا غلط فہمی سے سمجھ لیا ہوگا تو اس وجہ سے میں نے علماء کی طرف رجوع کروایا میں نے اس بہن سے یہ نہیں کہا کہ تم شرک کر لو گھر کے اندر جا کر تم شرک کر لو اور اسی طریقے سے میں نے اس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال برداشت کیا یعنی آپ کو شرک مٹانے کے لیے آپ کو ظلم سہنا پڑے گا لیکن انہوں نے ترجمہ کر دیا برداشت کا معنی خاموشی کر دیا نعوذ باللہ انگلیش میں ترجمہ انہوں نے غلط کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال خاموش تھے اور شرک دیکھ رہے تھے یعنی کہ میں نے جو اردو میں کہا اس اردو کا ترجمہ سمجھنے میں ان کو غلط فہمی ہوئی اس کے بہوجود بھی غلط فہمی ہوئی ہے میں اس کا پورا نام دیتا ہوں غلط فہمی میں ان بھائیوں کو دعا کرتا ہوں ان کا جو جذبہ ہے شرک کے خلاف ایسا جذبہ کیا ضرورت ہے یہاں پر بیٹنے والے ہر مسلمان بھائی سے میں گدارش کرتا ہوں کہ ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں شرک کے مسئلے میں آپ کسی کو بھی کسی کو بھی جس کو کہتے ہیں نئے بخشنا چاہیے کسی کو بھی نئے بخشنا چاہیے اور صحابہ اور تابین ایسے ہی تھے اپنے سگے بھائی کو بھی وہ لو بخشتے نہیں تھے شرک کے مسئلے میں جھوٹ کے مسئلے میں تو انہوں نے الحمدللہ صحابہ کی سنت پوری کی ہے اگرچہ کہ انہوں نے میرے خلاف تنقید کی ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں تو یہ چند باتیں تھی جو میں وضاحت کرنا اس لئے سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اطلاع ملی کہ صرف حیدر آباد میں نہیں بلکہ یہاں پر بھی ہمارے بعض بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہمارے بعض بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے وہ کلپس یہاں پر پھیلا ہے تو ہمارے معصوم معصوم بڑے نیک بھائی جو ہے نا انہوں نے وہ پریشان ہو گئے وہ پریشان ہو گئے اور یہ غلط فہمی کا وہ شکار ہو گئے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیاناک ہے شرک مٹانے اور توہید کو خائم کرنے کے لئے سخت محنت کی ضرورت میں کھل کر الحمدللہ کہتا ہوں اور ماشاءاللہ جس بیان میں جس بیان میں یہ معاملہ پیش آیا کئی شرک کرنے والے بھائیوں نے توبہ کی یہ رخ نہیں معلوم کئی لوگوں کو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھائیوں کی ان غلط فہمیوں کو مٹا دے اور اسی طریقے سے ہم کو مل جل کر صحیح اخیدے کے لئے توہید کے لئے کام کرنے والا بنائے شرک سے نفرت کرنے والا بنائے